بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا اس طرح کا عمر کرنا وجود میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا ابتدا میں ہم نے بیان کہتا ہے کہ اس عمر بالعمر میں ہمارے صاحب نے ممکنہ دو صورتیں بن سکتی ہیں یا تو یہ جو حکم مولا آ رہا ہے محمور اول کو تاکہ محمور ساری تک پہنچائے یا وہ بطور تبلیغ کی ہو کہ اصل میں مولا کا پیغام ہے لیکن یہ اس کو پہنچانے والا ہو یا بطور مستقل رضا فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے بطور تبلیغ کا سب کا اتفاق ہے کہ یہ عمر مولا پہ دلال کرتا ہے اور اس کا امتصال کرنا ضروری اس میں کسی کو شکو شکو کی گنجائش نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے بطور مستقل رضا فرماتے ہیں اس کے متعلق ہماری بحث ہے اور البتہ وہ جہاں پہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہم حکم جو آ رہا ہے عمر بالعمر آیا یا بطور تبلیغ کے آ رہا ہے یا بطور استقلال کے آ رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی بطور مستقل والی صورت کے ساتھ ملاحق ہو جائے گا مسئلے فرماتے ہیں جہاں تک میرے نزدیک ہے اورفن سب کے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی عمر بالعمر آتا ہے تو اس کا ظہور جائے وجود میں آتا ہے فرماتے ہیں مسئلے میں میں یہاں پہ عمر بالعمر جو بطور تبلیغ کے نہ ہو بلکہ بطور مستقل کے ہو اس میں ممکن ہمارے سامنے دو صورتیں بن سکتی ہیں وہ دو صورتیں کون کونسی ہیں آج ان صورتوں کے انشاءاللہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں پہلی صورت ہمارے سامنے جاتی ہے کہ مولا کا مقصد یہ ہو کہ معمور اول اپنی طرف سے حکم دے تاکہ معمور ثانی اس کو انجام دے یعنی مولا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکم میرا بلکہ مولا کہتا ہے کہ معمور اول اپنی طرف سے کیا کرے حکم دے مولا چاہتا ہی یہ ہے یعنی مولا خود نہیں چاہتا کہ میں براہ راست اپنے الفاظ میں حکم دے بلکہ مولا کیا چاہتا ہے کہ میں جس کو حکم دے رہا ہوں جو معمور اول ہے وہ کیا کرے خود اپنی جانب سے حکم کو بیان کریں فرماتے ہیں اس صورت میں معمول اول کیا ہے طریق اور پول کی حیثیت رکھے گا اصل کیا ہوگا حکم مولا ہی ہوگا جس کو وہ بیان کر رہا ہے تو پاس جب وہ حکم مولا ہی ہے وہ صرف اس کو بلا کر رہا ہے اس کو آگے پہنچا رہا ہے تو اس کا امتصال کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہو جائے گا فرماتے ہیں پہلی صورت کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ دوسری صورت کو آگے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں مولا کی غرض جو ہے وہ مطالق کسے مامور ثانی کے فعل انجام دینے سے یعنی مولا کیا چاہتا ہے کہ مامور ثانی کام کو انجام دے اور مامور اول اپنی زمان سے کیا کرے اس کو بیان کرے اور مولا جو عمر بالعمر قرار دے رہا ہے اس کو طریق قرار دے رہا ہے اس کو راہ قرار دے رہا ہے اس کو پل قرار دے رہا ہے کس مقصد کے لئے تاکہ وہ اپنی گرز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے انگرز مولا کیا ہے کہ مامور ثانی اس کام کو انجام دے اب چاہے مولا خود عمر دے دے یا مولا کسی کے موہ سے عمر دلوا دے دونوں صورت میں چونکہ مقصد کیا ہے کہ اس کام کو مامور ثانی انجام دے دے جب مولا کا مقصد یہ ہے تو فرماتے حقیقت میں یہ اس مامور اول کا حکم نہیں ہوگا چاہے بطور مستقل ہی صحیح پھر بھی مامور اول کا حکم نہیں ہوگا بلکہ یہ حکم مولا ہوگا جس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی فرماتے ہیں وَعِذَا عَرَفَ غَرَزَهُ اور فرماتے ہیں کہ جب وہ جان لے مامور ثانی کہ مولا کی غرض کیا ہے انہو علا حاضح سورہ کہ وہ مولا اس مقصد میں اور اس سورت میں کیا کرتا ہے اپنے عمر کا مجھ سے تقاضہ کر رہا ہے تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس سورت میں کوئی شک نہیں کہ جب مولا کا عمر بل عمر آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ بل فعل عمر کی حسیت ہے جس طرح عمر کا امتصال کرنا ضروری ہے فرماتے ہیں اسی طرح عمر بل عمر کا امتصال کرنا بھی ضروری ہے کیوں اس لئے کہ جو حکم مولا آ رہا ہے اصل حکم تو وہی ہے معمول اول اس میں طریق اور پل کی حسیت قرار پا رہا ہے آگے فرماتے ہیں اس سورت میں کیا ہوتا ہے پہلی سورت میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ مولا چاہتا ہے کہ میرا کام انجام پا جائے چاہے میں اپنی زبان سے کہہ کے کرواؤں یا میں کسی معمول اول کی زبان سے اس کام کو کہہ کے انجام دوں لیکن دوسرے سورت میں کیا ہے کہ مولا کا مقصد یہ ہو کہ معمول اول حکم دے البتہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ معمول ثانی اس کو انجام دے یعنی مولا کا جو فوکس ہے مولا کا جو نکتہ ارتکاز ہے وہ کیا ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ میں معمول اول کو حکم دوں یعنی حکم پہ اس کا انحصار ہے کہ میں حکم دے دوں اب حکم کے بعد اس کام کو انجام دیا جائے یا اس کام کو چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے فرماتے ہیں یہ مولا کے مقصد میں شامل ہوتا نہیں ہے مثال کے طور پر مولا اپنے بیٹے سے کہے کہ فلا غلام کو حکم دو مولا کیا کہتا ہے مولا نہیں چاہتا کہ غلام میرا یہ کام کریں مولا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح حکم کو صادر کرتا ہے فرماتے ہیں اگر یہ صورت حال ہو تو اس صورت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا عمر بالعمر وجود پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا فرماتے ہیں اسانی یا تو دوسری سوہ ہمارے سامنے آگے کونسی والی این یکونا غرضو ہو فی مجرد امر المعمور الاول مولا کی غرض کیا ہو کہ مامور اول کیا ہے عمر کو صادر کر دے بس مولا کی غرض یہی ہے مولا کی غرض یہی ہے پہلی سور میں ہم نے بھی آنکیا تھا پہلی سور میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ کہاتا ہے کہ مولا کو غرض چاہیے چاہے وہ اپنی زمان سے ہو یا کسی دوسرے کی زمان سے یہاں پہ کہا ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ مامور اول کیا اپنی زمان سے یعنی مولا کی یہ دلی رضا ہے کہ مامور اول یا اپنی جانب سے حکم صادر کرے البتہ من دون ایت اللہ کا لہو غرض بالفعل المامور ثانی البتہ فرماتا ہے کہ اس صورت میں جب معمور ثانی کے انجام دہی کے ساتھ مولا کی غرض متعلق نہ ہو یعنی مولا کا مقصد نہ ہو مولا چاہتا ہے نہ ہو کہ کام انجام پہ مولا کے لئے دونوں صورتوں میں برابر ہے کام ہو گیا تو بھی ٹھیک نہ بھی ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مولا کا مقصد یہاں پہ اس کام کی انجام دہی نہیں ہونی چاہیے مثال مولا کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور میرے گلاب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے لیکن مولا کی جانب فرماتے ہیں جہاں تک مولا کی غرض کا حکم ہے فرماتے ہیں وہ ورحی جو غرض ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتی سوائے فرماتے ہیں مولا کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اوامر کے سادر کرنے پہ اس کے بیٹے کی کیا ہو جائے مشک ہو جائے اس کی آزمائش ہو جائے اس کا امتحان ہو جائے مولا صرف یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ آیا میرا بیٹا بھی حکم سادر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا فَيَكُونُوْ غَرَزُهُ فَقَتْ فِي اسْدَارِ الْاَوَلِ اَمْرَهُ فرماتے ہیں کہ اول جو معمور اول ہے فرماتے ہیں کہ اس کے حکم سادر کرنے میں کیا ہے مولا کی گرز پائی جاتی ہے اور مولا کی گرز کیا ہے فَيَكُونُوْ غَرَزُهُ عَمْرَهُ اس کی گرز صرف اتنا ہے کہ میں اس کو حکم دوں اور حکم دے کے دیکھوں کہ آیا یہ کس طرح حکم دیتا ہے کام انجام پا جائے فرماتے ہیں ضروری نہیں کام کو چھوڑ دیا جائے فرماتے ہیں یہ بھی ضروری یہ مولا کے لئے برابر ہے چاہے انجام دیا جائے یا اس کو انجام نہ دیا جائے فَلَا يَكُونُ الْفِعَلُ وَمَطْلُوبَ اللَّهُ اَصْنًا فِي الْوَاقِعِ فرماتے ہیں یہاں پہ اصلا جو ہے وہ واقع میں وہ فعل مطلوب ہی نہیں ہوتا بلکہ مولا کو یہاں پہ کیا ہے خارج میں عمر نہیں چاہیے خارج میں وہ کام نہیں چاہیے بلکہ مولا کیا ہے صرف اس معموریت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ معمور اول کیسے طرح سے احکام کو صادر کر رہا ہے آنگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کون سے والی فرماتے ہیں جو معمور ثانی ہے جس کو حکم دیا ہے اگر وہ اس غرض کو جان لیں کون سے والی غرض کہ جو مولا کی غرض وغائت ہے کہ مولا حقیقت میں کیا ہے امر بالامر کے ذریعے اس کو حکم نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی آدمائش کر رہا ہے بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معمور اول جو ہے وہ کس طرح سے میری غیر موجودگی میں حکم صادر کرتا ہے اگر اس کو میں ذمہ داریہ دا کرو تو اس کو کس انداز سے لبائے گا مولا صرف اس کی آدمائش کرتا ہے مولا صرف اس کا امتحان لیتا ہے فرماتے ہیں اگر معمور ثانی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جو مولا کا امر ہے وہ امر بالامر نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ حقیقت میں معموریت کی امر کو دیکھ رہا ہے اور اس کے امر کی موضیت کو چیک کر رہا ہے فرماتے ہیں وَلَا يُعُدُّو آسِيَلْ لِمَوْلَاهُ وَلَوْ تَرَقَهُ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کو چھوڑ دیتا ہے فرماتے ہیں مولا کے لئے آسی اور گنہگار شمار نہیں ہوگا تو کیا نتیجہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب معموریت ثانی کو پتا چل گیا کہ مولا کیا کر رہا ہے مولا صرف معموریت اول کا امتحان لے رہا ہے اور معموریت ثانی کی انجام دے گی جانب اس کی کوئی توجہ نہیں ہے فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کام کو انجام لے دیتا تو فرماتے ہیں کہ وہ مولا کے نزدیک آسی اور گنہگار شمار نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ وہ والا عمر جو تعلق رکھ رہا ہے عمر مولا کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے بطور موضوعیت کی احسیت رکھتا ہے اس کو بطور موضوع کے عقص کیا گیا ہے نہ کہ اس کو بطور خارج کے مولا کیا کر رہا ہے اس کو فرض کر رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی اصلاف اس کی موضوعیت ہی بدل جائے گی مولا کیا چاہتا ہے مولا معموریت نہیں چاہتا مولا اس کام کی انجام نہیں چاہتا بلکہ اس کام کی موضوعیت چاہتا ہے موضوعیت کیا ہے وہوہ متعلق الغرض فرماتے ہیں جو مولا کی غرض کا متعلق ہے یعنی کیا مطلب مولا کی غرض کیا یہاں پہ غرض یہ ہے کہ وہ عمر کرنا سیکھ جائے کہ کس انداز سے عمر کیا جاتا ہے فرماتے ہیں اس عمر کو بطور موضوعیت کے یہاں پہ عقص کیا جائے گا لا علا نحویت طریقی البتہ اس کو بطور طریقے عقص نہیں کیا جائے گا یعنی مولا اس کی انجام دے ہی نہیں چاہے گا بلکہ مولا صرف کیا کر رہا ہے پرکھنا چاہتا ہے کہ کس انداز میں حقام صادر کیے جاتے ہیں لتحصیل الفیل من العبدال معمول سانی تاکہ فیل کی انجام دہی کو معمول سانی سے کیا کر لیا جائے حاصل کر لیا جائے فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہے کیوں یہ تب ہوتا ہے اگر ہم اس کو طریقی قرار دے طریقی معمول سانی پر نظر ہوتی ہے کہ معمول سانی اس کو انجام دے تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا اس نے امتصال کیا یا امتصال نہیں کیا فرماتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس کو موضوعی قرار دے رہے ہیں طریقی قرار نہیں دے رہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر کیا ہے یہاں پہ مولا کی قرص اس فیل کی انجام دہی نہیں ہوگی بلکہ معمول اول کے عمر دیکھنے کا انداز جو ہے اس کی آدمائش اور امتحان ہوگا حقی فرماتے ہیں فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةُنَا لَا اِحْدَ سُورَتَيْنِ الْمَذْكُورَنَ فرماتے ہیں اگر مذکورہ دونوں صورتوں میں یعنی کون کون سی والی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یا تو مولا کیا کرتا ہے مولا چاہتا ہے کہ معمول اول حکم دے اور معمول اول ثانی اس کو انجام بھی دے یہاں مولا کیا چاہتا ہے مولا چاہتا ہے کہ فقط یہاں پہ کیا ہو جائے معمول اول کو میں دیکھوں کس حداد سے وہ کیا کرتا ہے حکم صادر کرتا ربطہ معمول اول ثانی اس کو انجام دے یا نہ دے اس کے مطلق مولا جاہے وہ خاموش ہے فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةُنَ اَلَا اِحْدَ سُورَتَيْنِ مذکورَتَ فرماتے ہیں جو مذکورہ دو صورتیں ہم نے بیان کی اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی کرینہ قائم ہو جائے فَذَاقَتْ ہم کیا کہتے ہیں کرینے کے مطابقی عمل کریں گے وَإِلَّمْ تَقُنْ کرینہ فرماتے ہیں اگر اس پر کوئی کرینہ قائم نہ کوئی دلیل و برحان ہمارے پاس موجود نہ ہو جو دلالت کرے کہ پہلی صورت مراد ہے یا دوسری صورت مراد ہے کہ آیا اس کا بطور طریقے لیا گیا ہے یا بطور موضوعوں کے لیا گیا ہے فرماتے فَإِنَّ فَإِنَّ سے کیا ہے مصنیف اپنا کول بیان فرمانے کے فَإِنَّ زَاہِرَ الْعَوَامِر فرماتے ہیں جہاں پر بھی عوامِر آج ہے وہ کس چیز میں عرفان ظہور رکھتے ہیں مَا تَجَرُّدِ عَنِ الْقَرَائِن بشرتے کے ان کے ساتھ کسی قسم کے قرائن بھی موجود نہ ہو ہُوَا أَنَّهُ عَلَى نَحْوِ طریقی آجتا فرماتے ہیں سارے کے سارے عمر کے طریقے ہونے میں کیا رکھتے ہیں ظہور رکھتے ہیں یعنی موضوعی ہونا کیا ہے خلاف اصل ہے اصل ہمارے سامنے یہی آتی ہے کہ اس کا طریقی ہونا چونکہ ہمارے سامنے جو عمر آرہا ہے عمر دلالت کرتا ہے موجود پر فرماتے ہیں یہ عمر بالعمر بھی حقیقت میں کیا ہے ہمارے لئے عمر ہی ہے لہذا ہم اس کو بطور طریقے قرار دیں گے اور یہاں پر اس کے لئے موضوعیت کا ثابت نہیں کریں گے آگے فرماتے فائزن فائزن سے کیا ہے اپنی سارے گفتگو کا مصنف یہاں پر نچوڑ پیش کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ بیار کر رہے ہیں فرماتے فائزن پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عمر بالعمر ہے وہ وجوب پر درانت کرتا ہے مطلقن سے کیا مراد ہے مطلقن سے مراد وہ پہلی دو صورتوں کی جانے بھی شارہ ہے یعنی چاہے تو مولا اس کو بطور تبلیغ کے حکم دے رہا ہو یا مولا اس کو بطور مستقل کے دے رہا ہم نے کہا تھا کہ بطور تبلیغ میں بھی اگر وہ کیا کرتا ہے اس صورت میں حکم کی انجام نہیں دیتا ہے تو فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے فائزن الامرو بالعمر مطلقہ یدنو علی الوجوب فرماتے امر بالعمر جا ہے وہ وجود پہ دلالت کرتا ہے مگر یہ کہ کسی دلیل کے تحت کسی مرحان کے تحت کسی کرینے کے تحت ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ یہ کیا کرتا ہے طریقی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے موضوعی ہونے پہ دلالت کرتا ہے لیکن آنگا فرماتے ہیں کہ ہم جہاں پہ موضوعی کا اقصر نہیں کریں کیوں اس لئے کہ احکام میں اصل ہے طریقی ہونا احکام میں اصل موضوعی ہونا نہیں کیوں موضوعی ہونا خلاف اصل ہے طریقی ہونا اصل شمار ہوتا ہے تو جہاں پر بھی بغیر کرینے کے ہمارے سامنے کوئی امر آ جائے گا تو ہم اس کو طریقی قرار دیں گے ہم اس کو موضوعی قرار نہیں دیں گے یہ ہوگی ہماری پہلی دلیل اور ہماری دوسری دلیل کونسی ہے وَلَيْسَ مِسْلُهُ يَكَوْفِ الْعَوَامِرِ شَرِعَ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے بہترین دلیل قرار پا جائے گی کس بات کی کہ جتنے بھی عوامر شرعیہ ہیں وہ طریق شمار ہوتے ہیں لہٰذا وہ وجوہ پہ دلالت کرنے کے جائے خودِ عمر ہوں براہ راز یا عمر بل عمر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ عمر کی دو قسم ہے یا عمر مستقیم ہوتا ہے جس کا امتصال کرنا ضروری ہے یا عمر ہوتا ہے غیر مستقیم اور جو عمر غیر مستقیم ہے جو انڈریکٹ دیا جا رہا ہے مستقیم انڈریکٹ دیا جا رہا ہے براہ راز دیا جا رہا ہے مباشر دیا جا رہا ہے اور غیر مستقیم جو غیر مباشر دیا جا رہا ہے فرماتے ہیں جو عمر غیر مستقیم ہے اس کے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں یا تبلیغ کی صورت میں ہوگا اگر تبلیغ کی صورت میں تو سب کی نظر کی امتصال کرنا اس کا ضروری ہے یا وہ استقلال کی صورت میں ہوگا اور فرماتے ہیں جو عمر غیر مستقی میں مستقل ہے اس کی مرحبہ ہمارے سامنے تین صورت ہیں ایک ہے اس کا طریقی ہونا جب وہ طریقی ہوگا تو امتصال کرنا ضروری ہوگا دوسری مرحبہ نے دیکھا ہے کہ اس کا موضوعی ہونا یعنی موضوعی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عمر کا امتصال کرنا ضروری نہیں کیوں مولا موضوعیت کو چاہا رہا ہے مولا اس کے امتصال کو مانگ نہیں رہا اور تیسے میں کیا کہ مشکوک ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ آیا یہ طریقی میں شامل ہوگا یا پھر موضوعی میں تو مسئلہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو طریقی میں شامل کر دیں گے اور طریقی کو اصل قرار دینے کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں احکام موضوعیہ اصلا وارد نہیں ہوئے احکام اثر کیا ہے طریقی ہونا ہے اور موضوعی ہونا خلافی اصل ہے نیز احکام شریعت میں جتنے بھی عوامر موجود ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں احکام کے طریقی ہونے کو بیان کرتے ہیں موضوعی ہونے کو بیان نہیں کرتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ